اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر کامل کیسر اور پروگرام قرآن نے کھولے راز ناظرین ایک جگہ میں بہت انٹرسٹنگ کہہ سکتے ہیں یا ایک دکھ بھری بات پڑھ رہی تھی اور وہاں پہ کیپشن یہ تھی ام مارڈسٹی آف فرگوٹن سن یعنی بے حیائی جو ہے ایک ایسا گناہ ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی پہ جب نظر ڈالیں کہ وہاں پہ لوگ بات یہ کرتے ہیں کہ یہ تو اپنے دل کا معاملہ ہے کوئی کہتا ہے کہ حیاء تو نظر میں ہونی چاہیے نگاہ میں ہونی چاہیے اور آئیڈیا لوگ کیا فلوٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنا ایکسپوریر ہوتا جائے گا اتنا زیادہ لوگ ڈی سینسٹائز ہوں گے اور پھر کسی کے اندر یہ فکر نہیں رہے گی کہ ہم بے حیائی کریں جتنا ہم چھپائیں گے اتنی کیریوسٹی زیادہ ہوگی اور اس کی وجہ سے لوگ جا جا کر غلط ڈومینز میں جائیں گے اور ایسی بہت سی کہانیاں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی سرفس کرتی نظر آتی ہیں جس میں لوگ یہ ڈیبیٹس کرتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن نے فہاشی کے بارے میں کیا راز کھولا ہے اور حیاء کے بارے میں ہمیں کیا طریقہ کار جو ہے کیا پیرامیٹرز دیئے ہیں میرے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر آلیہ اکرم جو کہ اسسٹن پروفیسر ہے ایرابک لینگویج اینڈ لینگویسٹکس کی اور چیئر پرسن ہے فیکلٹی آف ایرابک میں ساتھ ان کے قرآن کی استاد ہیں امہ اسامہ جو کہ بہت سالوں سے قرآن پڑھا رہی ہیں اور گہری نظر رکھتی ہیں وہ معاملات جو اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیئے اور سوسائٹی میں کیا پریکٹسز ہو رہی ہیں فہاشی کے ہم بات جب کرتے ہیں تو ایک ٹرمنالوجی قرآن پاک میں آتی ہے تشیح الفہشہ ڈاکٹر آلیہ میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں ہمیں کیا خاکہ نظر آتا ہے یا ایوہنا سورة البقرہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تمام انسانوں کو مخاطب کی ہے یعنی ہر ہیومن بینگ یہ تو یقیناً تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کا سوء والفہشہ یعنی کہ سختی کے ساتھ حکم ہوتے رہے یہ دو لبز آگے پھر جب ہم آگے جاتے ہیں سورة النور میں تو وہاں اللہ تعالیٰ یا ایوہاللزین آمنو اے ایمان والو لا تتبعو خطوات الشیطان تم تو خاص طور سے شیطان کی پیروی نہ کرنا انہو یعمرکم بالفہشہ ایوالمنکر تو اب یہاں لطا اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کوئی بھی سوسائیٹی ہو چاہے اسلامیک یا نون اسلامیک اس قسم کی برائی کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے ہمارا گھر انصیف ہو جاتا ہے نا بالکل صحیح تو بظاہر مجھے یہی نظر آتا ہے کہ اس برائی کے لئے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ورن کی ہے کہ یہ تو مفورڈ نہیں کر پاؤ گے صحیح پھر اگر اس سوئی والفہشہ تھا اب اگر ہم اس ورڈ کو دیکھیں سپیسیفیکلی تو ہم اسے کہتے ہیں برائی لیکن اگر ہم اس روٹ ورڈ سے باقی الفاظ دیکھیں نا جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے تو ہمیں سپیسیفیکلی پتا چلے گا کہ یہ کونسی برائی مراد ہے سیئے آ تو ہم برائی حسنہ اچھائی اب سیئے آ اسی سوء سے ہے سوء سطر اس کے لئے وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا اب وہ پریشان تھا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے اور پھر پہلی غلطی جو ہم سے کروائی تھی حضرت آدم علیہ السلام حضرت ہوئے علیہ السلام جب جنت میں تھے تو شیطان نے کیا کیا سطر کھلوا دیئے تھے جو ہی وہ کھولا بدت لہوما سو آتوہوما تو ان کے سطر کھل گئے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس روٹ ورڈ سے سطر کا جو کھلنا ہے وہ برائی مراد ہے اور پھر قرآن پاک کا اسلوب ہے نا کہ وہ صرف حکم نہیں دیتا آگے قصے سے بھی بڑے پیار سے پھر ہمیں بات سمجھاتے ہیں اللہ تعالیٰ تو سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے قصے میں اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جب ایکسپلین کیا ہے تو وہاں پہ بھی یہی ورڈ آیا ہے جب عمرہ عطل عزیز پکڑی گئی اور اس کا شوہر کو اس نے دیکھا تو اس نے کہا ما جزا ہوگی کیا جزا ہوگی اس شخص کے لیے من اراد بے اہلک سوئن تو اس کا مطلب ہے یہ برائی سپیسیفکلی اللہ تعالیٰ سوئ کے ذریعے اس برائی کی طرف اشارہ کر ٹھیک ہے اس فیل کے قریب لے جائے اینی چیٹ اینی ایکٹیوٹی اینی ایکسپریشن وہ مراد ہوتی ہے تو اس میں کون کون سے اس فیل کے اثرات جو ہمیں کیا کیا نظر آتے ہیں یعنی معاشرے پہ اثرات تو انشاءاللہ آگے ہم بات میں پھیلائیں گے میں صرف اگر لنگویسٹیکل اس کو دیکھوں تو سوئ کا میننگ ہے ایسا ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے اب دیکھیں اس کے لنگویسٹیکل میننگ میں ہے یعنی چاہے وہ انسان کی دین سے تعلق ہو یا دنیا سے ہو یا نفسیاتی ہو یا کسی کی بیماری ہو یا کسی کی موت ہو یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے تو اب میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس کام کو کرنے والے اگر آپ پورا ویسٹ دیکھ لیں انتہائی غیر مطمئن انتہائی ڈس سیٹسفائیل یہ ایک وقتی آپ سمجھیں کہ خوشی ہے یا ایک وقتی ہے ادروائز یہ اس کے بعد ایک ڈپریشن میں جا کے پوری پوری گھر پورا قوم یا پوری سوسائٹیز میں مطلع ہے ملکل صحیح بنیادی طور پر یہ ایفیکٹ ہے صحیح اور پھر وہی بات کہ جو جنت سے نکلوا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس برائی میں پڑھنے کے بعد ہم جن نیمتوں میں ہیں وہ بھی ہم سے لے لی جائیں گی ملکل صحیح بات ہے انہیں اسامہ یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک کی کس صورت میں ہمیں اس کے بارے میں خاص طور پر کوئی ہدایت ملتی ہے یا کوئی رہنمائی ملتی ہے قرآن پاک کی ایک بہت یونیک صورہ ہے اٹھارویں سے پارے میں صورہ نمبر ٹوئنٹی فور صورہ ان نور اور اس میں اور آپ دیکھیں کہ اس کا جو شروع ہونے کا سٹائل ہے نا وہ بھی بہت یونیک ہے صورتن انزل ناہا وفرد ناہا کہ کسی کو یہ کوئی شک نہ رہ جائے آپ دیکھیں قرآن میں اور بہت صورتیں البقرہ ہیں المائدہ ہیں جس میں بہت احکامات ہیں لیکن اس انداز سے اللہ تعالی نے کسی صورہ کو شروع نہیں کیا کہ ہم نے نازل کیا ہے ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے اس کی امپورٹنس کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے نا تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان معاشروں میں اس چیز کی اشاعت کرتا ہے اور کسی بھی لیول پر گھروں کے اندر نیشنل لیول پر انٹرنیشنل لیول پر تو اس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا میں رسوائی اور آخرت میں دردناک عذاب رکھا ہے تو اس لئے اس سے بچنا تو ہم نے ہے اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ سارا سوشل فیبرک جو ہے اس کو یہ خراب کر دیتا ہے اب اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی جو شروعات ہیں سورة النور کی اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس فیل کے کرنے والوں کو جو انڈ تک پہنچ جاتے ہیں ان کے لئے تو اگر گواہان اور سارے ریکوزٹس پورے ہو جائیں تو ان کے لئے تو سو کھوڑے ہیں اور یا پھر میریڈ ہونے کی صورت میں رجم ہے یعنی اس چیز کا اتنا بڑا ڈیٹرنٹ رکھ دیا گیا اتنی سخت جسمانی سزا دے کر پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا ذکر بھی نہیں کرنا آپ نے اگر کہیں سے کوئی بات سنی تو جو ہم لوگ یہ گوہسپس لے کر چل پڑتے ہیں گوہسپ کی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو یوں ہی نہیں جانے دیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم نے کوئی گوہسپ کسی کے کردار کے بارے میں کوئی تحمت لگائی ہے تو پھر چار گواہ لے کر آؤ آپ دیکھیں کتنی زیادہ بڑی گواہی لانی پڑے گی کسی بات اس طرح کی بات کے کرنے کے لئے تو پھر کوئی کرے ہی نہیں یہ آپ جو باتیں بتا رہی ہیں بڑی سخت لگتی ہیں میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ تشیل فائشہ کو کیوں روکا گیا ہے مطلب اسلام میں کیوں ایسی سختی نظر آ رہی ہے ہمیں آپ دیکھیں تشیل فائشہ کے روکنے کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اسلام کے جو شریعہ ہے اس کے مقاصد ہیں مقاصد شریعہ ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ انسان کے لینیج کی حفاظت ہو انسان کے نصب کی حفاظت ہو دوسرا مقصد شریعہ کا ایک اور یہ ہے کہ انسان کی عزت و عبرو کی حفاظت ہو اور یہ دونوں جپڑائز ہو جاتے ہیں جب فوش کی اشاعت ہوتی ہے لینیج بھی جپڑائز ہوتی ہے اور لیجیٹمیسی بچے کی بچے کی پیدائش کی اس کی ولدیت کی ہر چیز جو ہے وہ کوسچن آ جاتا ہے جب ہم کہیں کہ تشیح الفائشہ ہے تو کیا صرف روکا گیا ہے یا اس کے لئے احکامات جو ہیں زیادہ سخت ہیں صورت العراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن ظاہری باطنی ہر طرح کا فوش اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کی کیچگری میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا ڈکٹرالیا میں آپ سے یہ جانا چاہ رہی ہوں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کاموں کو پسند کرتے ہیں قرآن پاک میں ہمیں اس کے بارے میں کیا پتا چلتا ہے ان کاموں کے لئے پہلے ہم ایک اور ورڈ دیکھیں جو آتا ہے بہت کلیر الفحشہ والمنکر جب اللہ تعالیٰ نے مومنین سے خطاب کیا منکر کو اب اگر ہم دوبارہ دیکھیں ہم برائی صرف کہتے ہیں جب ہم یعنی یہ وہ برائیاں ہیں نادی ہم مجلس کہتے ہیں لیکن آرابک میں نادی کلب ہے یعنی کلب میں جو کچھ ہوتا ہے وہ جو برائی ہے وہ منکر ہے صحیح اب یہ منافقین پسند کرتے ہیں قرآن پاک کلیرلی بتا رہا ہے المنافقون والمنافقات بعدهم من بعد یعمرون بالمنکری وینہون ان المعروف یہ ان منکرات کو پسند کرتے ہیں اوپن سوسائیتیز کلب جو کچھ بھی یہ کچھ ہے اگر ہمیں یہ چیزیں پسند ہیں ہمارے اندر منافقت کی کوئی نہ کوئی مطلب پرسنٹیج موجود ہے اور یہ بھی یاد رکھیں والمنافقون فی الدرق الاسفل من النار اسی کے برق صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المؤمنون والمؤمنات بعدهم اولیاء اباد یعمرون بالمعروف وینہون ان المنکر اب مؤمن کی یہ نشانی ہے ایمان کی نشانی ہے ہمارے اندر اگر ہم ان چیزوں سے منع کرتے ہیں صحیح اب بڑی خوبصورت اس کے ایکسپریشنز ہے صرف ینہون پریزن ٹینس نہیں کہا کہ منع کرتے ہیں ایک اور جگہ پہ مومنین کی صفات میں اتائبون العابدون وہ جو حامدون والی آیت ہے اس میں ہے ناہون وہی اسم فائل ہے جس میں کانٹینیویٹی ہے مسلسل منع کرتے ہیں اچھا پھر یہ بھی نہیں کرنا کہ ایک گروپ منع کر رہا ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہے وہاں پہ ایک اور اس فارم ورب کی ہے ایک دوسرے کو منع کرتے ہیں یعنی یتفاعلون وہ فارم ہے ورب کی جس میں دونوں لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے یتشاجرون ہے نا جھگڑا کرنا تو ایک دوسرے سے جھگڑا اور دوسرا تب ہی جھگڑا ہوتا ہے نا تو یتنا ہونا یعنی معاشرے میں سب نے ایک کام کرنا ہے کہ جہاں کہیں دیکھیں ایک دوسرے کو اس چیز سے منع کریں بلکہ اس کام کو کر کے ہم نے پوری دنیا کے سامنے ایک بہترین امت ایک رول موڈل پیش کرنا ہے یہ ہمارا فیملی سسٹم ہے یہ ہماری سٹرنجس ہیں تو ان چیزوں کے یہ نقصانات ہیں بہت وضاحت سے آپ نے ڈسکرائب کیا میں اسامہ میں یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ پھر تشیل فائشہ میں کیا کیٹیگریز آئیں گی اس میں آپ دیکھیں کہ چاہے وہ کوئی الفاظ کے ذریعے سے ہو رہا ہو چاہے وہ اشتہارات کے ذریعے سے ہو رہا ہو چاہے وہ کوئی ایسے بل بورڈز ہو چاہے وہ کوئی ایسا لٹریچر ہو چاہے وہ کوئی ایسی الیکٹرونک کوئی چیز جیسے فلم ہے یا ڈراما ہے جس میں ایسے کلوز پروکسیمیٹی بعض نامہرم ان کی دکھائی جاری ہوتی ہے پھر اس طرح کے الفاظ اس طرح کے سلوگنز جیسے آپ دیکھیں کہ بعض ہماری اشتہارات ایسے ہیں کہ کبھی اگر آپ ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ جائیں تو آپ کو چینل چینج کرنا پڑتا ہے وہ اتنے حیاء سوز ہیں اور انفرچنیٹلی وہ ہر اس اقدار ہر اس ویلیو سے ٹکراتے ہیں کہ جو اسلام کی ہیں اور مثال کے طور پر آپ دیکھیں ہمارا جو ذہنی غلامی ہے اس کا میں سوچ رہی تھی کہ یہ حال ہے کہ اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ کوئین آف انگلینڈ کس طرح بیٹھتی ہے اس کو کیسے بیٹھنے کے ایک مینرز ہیں اس کے یا سویس فینشنگ سکول سے کوئی سیکھ کے آ جائے تو اس کے لیے تو ہم بہت اوپن مائنڈڈ ہیں لیکن اگر کوئی چاہے وہ دین کے لحاظ سے بتائے چاہے وہ کوئی مشرقی اقدار کے حوالے سے بتائے تو اس کو ہم لک ڈاؤن اپن کرتے ہیں بہت ایسے ہی ہے میں کئی دفعہ جیسے کوئی بات ہے کوئی ڈاکٹر سرکل میں بیٹھ ہوں یا کوئی ایڈوکیٹڈ کلاس کے ساتھ ہی بیٹھی ہوں اور وہ کوئی اپنی ریسرچ یا کوئی چیز میں پریزنٹ کریں تو اگر میں ان کو بتاؤں کہ آپ کو بتا ہے کہ اس کے بارے میں قرآن میں آیت ہے یا حدیث ہے تو اس پہ تو وہ بڑا ماول کرتے ہیں کہ اچھا اچھا ریلی اور اس کو وہ کہتے ہیں ہمیں کوٹ دے دیں ہم کبھی اپنی کانفرنس میں اس کو پریزنٹ کر دیں گے لیکن ایک بہتا ہے کہ وہ بلیف کے لیول پر لے کے جانا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ کس طرح سے ہم اس کو فالو کرنے کی جب آپ بلیف کے لیول پر لے کے جاتے ہیں تو پھر آپ کے ایکشنز میں تبدیلی آتی ہی آتی یہ ہو ہی نہیں سکتا جزاک اللہ خیرن جی ناظرین بہت اہم یہاں پہ پوائنٹس ہمیں آرے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے لیکن ابھی ہم چلیں گے اپنے بریک کے لیے اور پھر ملیں گے اپنے مہمان سے ویلکم بیک ناظرین جب ہم بات کر رہے ہیں تشیح الفائشہ پہ اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کا بہت اہم رول ہے تو ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں سینئر صحافی ہیں جعوید اقبال صاحب تو ان سے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے کیا کیا امپیکٹس ہیں اس سلسلے میں اسلام علیکم سر والیم السلام راب صاحبہ جی میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں میڈیا کی اور میڈیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک زمانے کا ٹی وی یا جو کچھ بھی میڈیا میں ہمیں نظر آتے تھے ڈراما نظر آ رہے ہیں مووی نظر آ رہی ہے ایڈویٹیزمنٹ نظر آ رہی ہے اور اب ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اس میں جو اتنا بڑا فرق آ چکا ہے کہ ہم حیاء سے بے حیائی کے سٹینڈرڈز میں آگے سے آگے جا رہے ہیں اور ہم بہت انسینسٹیو ہوتے جا رہے ہیں یہ سلسلہ جو ہے اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے بہت شکریہ ڈاکس صاحبات دیکھیں اہم بات یہ ہے کہ میڈیا اور پھر خصوصاً گزشتہ اٹھارہ انیس سال سے پاکستان کے اندر الیکٹرونک میڈیا کا بہت دور رہا دو ہزار دو کے بعد پاکستان کے اندر ایک نیا ٹرینڈ سامنے آیا اس وقت تک تو اخبارات ہی انفرمیشن کا اور اطلاعات کی رسائیت تک کا ایک بہت بڑا سورس رہے لیکن دو ہزار دو کے بعد جب پاکستان میں میڈیا انڈسٹری آئی جیو آیا اس کے بعد پرائیوٹ چینلز اور بڑھے مزید بڑھے تو میرے خال میں لوگوں نے اس کو فالو بھی کیا اور بہت زیادہ فالو کیا اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ لوگوں کے مسائل بنسبت اخبار کے یا پرنٹ میڈیا کے فوری طور پر پبلک میں آ جاتے اور لوگوں کے سامنے آ جاتے اور ارباب اختیار تک میسج پہنچ جاتا تو لوگوں نے اس میڈیا کو بہت زیادہ فالو کرنا شروع کیا اور یہ سلسلہ گزشتہ اٹھارہ سال سے جیسے کہ میں نے ارس کیا یہ سلسلہ جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی جب انہیں یہ محسوس ہونے لگا اور جب انہیں یہ معلوم ہونے لگا کہ ان کے مسائل حل بھی ہو رہے ہیں ارباب اختیار تک معاملات چل رہے ہیں اور وہ حل بھی ہو رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کا جو اعتبار تھا یا جو ان کا confidence تھا وہ اس میڈیا پہ بہت بڑھ گیا اس حد تک بڑھا کہ جو کچھ بھی میڈیا کی سکرینوں پر کہا جاتا بولا جاتا یا دکھایا جاتا تو شاید یہ تمام کے تمام جو دیکھنے والے ہوتے وہ ان پر trust بھی کرتے اعتماد بھی کرتے پھر اس میں ہم نے angling کے اناثر بھی دیکھے پھر اس میں ہم نے کچھ ایسے بھی لوگ دیکھے جن کے ایجنڈاز مختلف تھے جس کی طرف اب آپ اشارہ کر رہی ہیں جو آپ نے فرما دیا کہ میڈیا کے اندر بہت سی ایسی چیزیں بھی آگئی جو شاید ہمارے کلچر سے جو ہماری روایات سے اور جو ہمارے بنیادی عقائد اور مذہب سے متصادم چیزیں تھی لیکن انہیں بڑا شوگر کوٹٹ کر کے پیش کیا جانے لگا تو میرے خیال میں لوگوں نے اس کا بھی اثر لیا ایک وقت میں تو ہم نے دیکھا کہ لوگ کیرڈ اوے ہوئے ان چیزوں کے ساتھ لیکن بعد میں جب لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک خاص ایجنڈے کے ساتھ اس معاملے کو بڑھانا چاہ رہے ہیں یعنی کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ایک زمانے میں ہمارے ہاں انلائٹن موڈریشن کا کانسپٹ بھی آیا اس انلائٹن موڈریشن کی پس منظر میں بہت سی ایسی چیزیں تھی جو ہم شاید دنیا کو بھی بتانا چاہ رہے تھے ہم یہاں پہ اپنی فرس کی ناجائز حکومتوں کو لیجٹیمیٹ بنانے کے لیے دنیا کے سامنے ایک ایسا موڈل رکھنا چاہ رہے تھے کہ جس کی بنیاد پہ ہم دنیا کو بتاتے کہ پاکستان کے اندر یہ یہ چیزیں ہیں یہ یہ چیزیں ہیں پھر ہمیں اس کو ایک خاص پس منظر کے اندر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان گزشتہ پندرہ سال دس سے پندرہ سال یعنی دو ہزار کے ایک کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس میں ہم ہم نے دیکھا کہ اس تناظر میں بھی بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ شاید لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے ہم نے اپنے میڈیا کے اندر ایسی چیزوں کو انکلوڈ کرنا شروع کیا جو کہ جنہوں نے آہستہ آہستہ لوگوں کو پوائزن کرنا شروع کیا یعنی کہ ہم ایک ایک ایکسٹریم طرف سے دوسری ایکسٹریم کی طرف چلے گئے ایکزیکلی جب ہم بات کرتے ہیں یعنی کہ اس وقت میڈیا کا بہت بڑا رول ہے تو بڑے آئیکونک فگرز ہیں اس میں گلیمر فگرز بھی ہیں لوگوں کو بہت پسند بھی آتے ہیں اور صرف یہ کہ وہ آن سکرین نہیں پسند آتے ہیں آف سکرین بھی نہ ان کی لائف سٹائل کو لوگ فالو کرنا چاہتے ہیں وہ کیسا لباس پہنتے ہیں کیسی گفتگو کرتے ہیں کیسی ان کی مدھا پارٹیز ہیں وہ لوگ اپنے گھر دکھا رہے ہیں اپنا ڈریس اپ جو ہے وہ سارا پروموٹ کرتے ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ کیونکہ آپ میڈیا سے وابستہ ہیں کہ ایسے لوگوں کو کیا یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور ہم ایک حیاء یا بے حیائی کا ایک سٹینڈر جو ہے لوگوں کو دے رہے ہیں اس سلسلے میں ہمارے لوگوں کو بھی کیا پتا آنا چاہیے کہ ان سے کیا سیکھنا ہے ہم نے یہ تو آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کیونکہ آج ہم ٹیلیویزن چینلز کی سکرینز پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا کی سکرینز پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو پسند کیا جاتا ہے چاہے وہ فیشن کی انڈسٹری میں ہیں چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری میں ہیں ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ شاید پاکستان کے ان اکثریت لوگوں کے لائف سٹائل سے میچ نہیں کرتا جو ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کو وہ چیز دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا دکھا رہے ہوتے ہیں جو دراصل ظاہر ہے کہ وہ بھی ایفورڈ نہیں کر سکتے لہٰذا یہ ایک بہت بڑا تضاد ہماری سوسائیٹی کے اندر آیا ہے جن لوگوں کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے جو لوگ آپ کے آئیڈیل ہوتے ہیں آپ دیکھیں نا کہ اس طرح کے ڈریس ڈیزائن اس طرح کے فیشن اس طرح کے آلی شان امارات اگر آپ عام لوگوں کو دکھائیں یا نہ دکھائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا صحیح ہاں البتہ یہ ہے کہ اس کا ایک امپیکٹ یہ ضرور آئے گا معاشرے کے اندر کہ وہ لوگ جو شاید تصور بھی نہ کر سکتے ہو اس جگہ تک پہنچنے کا یا اس طرح کے گھر بنانے کا یا اس طرح کے آلی شان محلات تعمیر کرنے کا تو نا معلوم ان کے ذہنوں میں کیا کیا باتیں آئیں گی اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ان کی سوچ میں کس قدر تغیرات آئیں گے وہ کیا کیا سوچیں گے وہ کیا کیا پلان کریں گے ظاہر ہے اس سے بھی معاشرے کے اندر ایک فرسٹریشن اور ایک ڈپریشن کا انصر تو پیدا ہوتا ہے بلکل صحیح اچھا میڈیا کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو اکثر ینگسٹر سے میں نے یہ سنیا ہے کہ اگر کچھ وہ دیکھ رہے ہیں آن سکرین اور ان کو کہا جائے کہ محتاط رویت سے دیکھیں کہ آپ کیا سب لیمینل میسیجز یہاں سے لے لیں گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو لے کر آئیں میڈیا کس طرح سے ہمارے ذہنوں کو ہماری سوچ کو ہمارے افکار پر اثر انداز ہوتا ہے دیکھیں یہ بات تو ہم بہت بہتر جانتے ہیں کہ میڈیا چاہے وہ پرنٹ ہو چاہے وہ الیکٹرونک ہو یا چاہے وہ سوشل میڈیا ہو اس کا عمل دخل ہماری زندگیوں میں اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ہمارا چوبیس گھنٹے کے اندر اب جب جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو زیادہ تر وقت جو ہے وہ ہمارا اسی میڈیا کے ساتھ گزرتا ہے یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ہماری ستر سے اسی فیصد کی جو روٹین ہے وہ سکرین کے سامنے ہوتی ہے اور اب تو وہ سکرین ٹائم بتا بھی دیتے ہیں آپ کو کہ پورے ویک میں آپ نے کتنا یوز کیا کتنا کیا اگر وہاں ٹیلیویجن آپ نہیں دیکھ رہے تو آپ اپنے موبائل دیکھ رہے ہیں اس پر سوشل میڈیا کو فالو کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے پاکستان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف دیکھنے کی حد تک تو ہم اس کو دیکھ لیں گے لیکن ہم فالو اپنی حدود کے اندر ہی اس کو کریں گے یا جتنا ہم پرداشت کر سکتے ہیں یا جتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں ہم اس کو فالو کریں گے لیکن دیکھیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک انفرمیشن کی یا انفرٹینمنٹ کی یا اس قسم کی چیزوں کی انفرٹینمنٹ اور انفرمیشن تو بڑی پوزیٹیف چیزیں ہیں لیکن جو چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو بڑی نیگٹیوٹی کی چیزیں ہیں جب ہر طرف سے اس کی بمبارڈمنٹ ہوگی تو بمبارڈمنٹ کی زیرے اثر تو خراب کے ذہن بھی آئیں گے لہذا میڈیا کا بہت اہم کردار ہے معاشرے کی سوچ کو ایک معاشرے کے موقف اور معاشرے کے نیرٹیف کو ڈیولپ کرنے کے اندر اگر آپ اس سوسائیٹی کو مصبت جانب لے جانا چاہیں گے تو اس میں بھی میڈیا کا کردار اہم ہوگا لیکن اگر آپ ایسی چیزوں کی طرف لے جانا چاہیں گے جو بالکل ہوای چیزیں ہوں گی جن کا وجود جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا جن کا وجود ہی نہیں ہوگا لیکن آپ لوگوں کو دکھا رہے ہوں گے تو میرے خیال میں پھر لوگ بھی مجبور ہوں گے اپنے ذہنوں میں نیگیٹیوٹی کرنے کی لہذا میڈیا کا بہت اہم ہوگی جاوید صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ایک تو ہم نے میڈیا کا پرسپیکٹیو دیکھا ایک سوسائیٹی کا بھی تو پرسپیکٹیو اور اس کا بھی تو رول ہے نا یعنی لوگ گھروں میں بیٹھ کے یہ تو بات بہت کرتے رہتے ہیں کہ اس پہ بہیائی دکھائی جا رہی ہے اور استغفراللہ اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے لیکن سوسائیٹی کیسے میڈیا پر اثر ڈال سکتی ہے میرے خیال میں بلکل ڈال سکتی ہے دیکھیں اس کا براہ راست تعلق آپ نے دیکھیں ٹیلی ویژن وہ زیادہ دیکھا جاتا ہے جس کی ریٹنگ زیادہ اور ریٹنگ کے لیے میرا جو نظریہ ہے یا میری جو سوچ ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیخ چلا کے یا سنسنی خیزی پھیلا کے یا اس قسم کی وائلنڈ چیزیں لوگوں کو دکھا کے یا اس قسم کے پوش قسم کی چیزیں لوگوں کو دکھا کے آپ اپنے پرادکٹ کو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے زیادہ بیج سکتے ہیں آپ بیسنسی کو بھی ملہوزے خاطر لاسکتے ہیں لہذا اس میں ہماری ویرز کا بہت اہم کردار ہے یعنی سوسائیٹی کا بہت اہم کردار ہے کہ اسے یہ سوچنا ہوگا یا آپ درست کہہ رہی ہیں کہ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہوئے ہم بہت سی چیزوں پر استغفراللہ بھی کہہ دیتے ہیں اور کہہ بھی دیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن میرے خیال میں کہ ہمیں اپنے اندر ایک اجتماعی سوچ پیدا کرنی ہوگی کہ وہ چیز جو ہمارے مذہب جو ہمارے بنیادی عقائد جو ہماری کلچر جو ہماری روایات کے مطابق چیزیں ہمارے سامنے نہیں چل رہی ہیں تو میرے خیال میں ہمیں وہ چیزیں نہیں دیکھنا چاہیے ہیں قطع نظر کہ اس چینل کی یا اس میڈیا کی کیا ریٹنگز ہیں اس کی پاپولرٹی کیا ہے میرے خیال میں اس میں سوسائیٹی کا بہت کردار ہوگا بالکل صحیح ہے ریٹنگ سسٹم پر جا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر کوئی بھی ایسا ایسپیکٹ دکھا رہے ہیں جو کہ ایسا چفہاشی میں آتا ہے ایم مارسٹی میں آتا ہے لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم سبق دیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو ینگ مائنڈز ہیں ٹین ایج میں جہاں پہ ایڈنٹیٹی کرائیسز بھی بہت زیادہ چل رہا ہے کہ وہ اسے صحیح میسج لیں گے کہ ہاں ہاں یہ کام نہیں کرنا چاہیے اس سے دور رہنا چاہیے کہ کیا پوسیبلیٹی ہے اس بات کی ڈاکس صاحبہ دیکھیں اس میں ایک بات بہت میرے خیال میں کہ کلیر ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان کے اندر پرائیوٹ میڈیا یا چینلز یہ نئے ہیں ان کو کافی عمر گزر چکی ہے پاکستان کے میڈیا کو بھی ایک مچیور کردار ادا کرنا ہوگا ان معاملات میں پھر دوسری طرف پاکستان کے عوام کو سوسائیٹی کو گزرس کو دیکھنے والوں کو بھی اپنا ایک کردار ادا کرنا ہوگا انہیں دیکھنا ہوگا کہ کیا چیز بہتر ہے کیا چیز بہتر نہیں ہے کیا چیز ہمیں دیکھنی ہے کیا چیز ہمیں نہیں دیکھنی دیکھیں میں آپ کو اس کی اگزیمپل اس طرح سے دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر گزشتہ کئی سالوں سے جب جب سے پاکستان کے اندر نیوز چینلز آئے ہیں پرائیویٹ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کرائم کرائم کے جو پروگرامز ہیں ان کو ری انیکٹ کر کے دکھایا جاتا ہے میں آپ کو یہ بات بڑے وصوب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر شاید ہی کوئی ایک چینل ہو سوائے جیو نیوز کے جس نے ری انیکٹمنٹ کے پروگرامز نہ دکھائے ہوں باقی تمام کے تمام چینلز نے دکھائے وجہ کیا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہم نے دیکھا ہم نے اپنے پروگرامز کے اندر ماہر نفسیات کو بھی بلا کے پوچھا ان سے کہا بھی لوگوں کو بھی دیکھا وہ ری انیکٹمنٹ جو ہم دکھاتے ہیں اس سے بجائے لوگ سبق لینے کے یعنی چینلز یہ کہتے ہیں کہ ہم سبق دے رہے ہیں لیکن بجائے سبق دینے کے وہ نئے نئے طریقے دکھا رہے ہیں آپ کو پرائم کر دیں گے تو میرے خاند میں یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی کہ ہمارا یوت ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی سوچ کیا ہے ان کی فکر کتنی ہے اور ہم کس لیبل پہ ہیں کہ ہم انہیں کیا چیز دکھا سکتے ہیں کہ جس کا وہ امپیکٹ پوزیٹیو لیں تو میرے خاند میں ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمیں یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ جیسے کہ چینلز پہ رینیکٹمنٹ کی بھرمار ہو گئی اور ہم نے پھر پچھ دنوں بعد دیکھا کہ جو چینلز پہ چلتا رہا اسی شکل میں ہم نے بہت سے کرائمز کے واقعات دیکھتے تو بقسمتی سے یہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے میرے خاند میں اس کو اب سمجھنے کی اور اس کو سوچنے کی ضرورت ہے اچھا ایک اور چیز جو میری observation میں ہے وہ ہے ایک قسم کی confused imagery ہے یعنی کہ ایک طرف دکھایا جائے گا کہ ایک ریلجیس انسان ہے جو کہ شاید حیاء اپنے گھر میں یا کسی بھی جگہ پہ establish کرنا چاہ رہا ہے لیکن وہ کیا کر رہا ہے وہ کوڑا لے کے کھڑا ہوا ہے وہ بہت سخت طبیعت والا ہے دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ ایک اور انسان ہے جو کہ بے ہیائی کا وہ پورا ایک representative ہے لیکن اس کے ساتھ بہت نرم دل ہے لوگوں کی بہت مدد کرتا ہے تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ پھر کیونکہ وہ قرآن سے اس طرح connected ہوتے نہیں ہیں دین کو اس طرح سمجھتے نہیں ہیں صحیح role models کا ان کو پتا نہیں ہوتا وہ confused ہی ہوئے ہوتے ہیں کہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں بلکل ہمیں ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں وہ ہم نے دیکھا تھا ایک شخص وہ تو بڑا برا دکھایا گیا تھا وہ images جو ایسی جاتی ہیں یہ کیا role play کر رہی ہیں میرے خیال میں یہ تو بجائے اس کے کہ معاشرے کے اندر ایک بناوں پیدا ہو یہ مزید ایک بگاڑ کی طرف ہم جا رہے ہیں کیونکہ ہم اس قسم کے کردار create کرنے کی شاید کوشش کر رہے ہیں جو اس society کو مزید confuse کرتے جا رہے ہیں ایک تو ہمیں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ call اور عمل کے اندر جو ایک تضاد ہوتا ہے اس کو ہمیں نکالنا ہوگا call اور عمل کا تضاد ہمیں نکالنا ہوگا اور ہمیں اس طرح کے کردار تخلیق نہیں کرنے ہوں گے کہ جو مزید لوگوں کے ذہنوں میں اس قسم کی کیفیات کو پیدا کریں ہم اپنے ارد گرد کے محول میں ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ حیادار لوگ ہیں یا جو بہت زیادہ پرہیزگار لوگ ہیں وہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں لیکن میرے خیال میں اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے کردار بھی ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں اب ہم اپنی سوسائیٹی کے اندر ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جن کے روئیوں میں جن کے لہجوں میں انتہائی نرمی ہے وہ پرہزگار بھی ہیں وہ نیک بھی ہیں وہ اپنے لیے بھی حیاء پسند کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی حیاء پسند کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ایسی ترغیب ہیں یعنی اچھی ترغیب وہ محبت کے ذریعے احترام کے ذریعے اور عزت کے ذریعے کر سکتے ہیں اچھا میں لاس فائنل ورڈ آپ کا لینا چاہوں گی کہ جیسے کوئی بھی ہم چیز دیکھتے ہیں اگر پروٹیسٹ کرتے ہیں اور پیمرا جو ہماری آثورٹیز ہے ریگولیٹری بارڈی ہے اس تک بات پہنچاتے ہیں وہ ایکشن لے لیتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پیمرا اپنا رول اس سلسلے میں صحیح ادا کر پا رہی ہے دوسروں صاحبہ پیمرا کے حوالے سے تو میرے خیال میں اب ہر زی شہور کو پتا چل گیا ہے کہ پیمرا اپنا کردار ادا نہیں کر رہا اور ایک تو یہ بات بھی میں آپ کو ارز کرتا چلوں کہ پیمرا کا کردار بھی اب انڈیپینڈنٹ کردار نہیں رہا وہ زیر اثر ہے وہ حکومت کے زیر اثر رہا ہے وہ مختلف حکومتوں کے زیر اثر رہا ہے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں یہ کوشش ہوتی رہی کہ اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنایا جائے لیکن اس وقت جو ہم کردار دیکھ رہے ہیں پیمرا کا وہ تو بالکل ہی سب کے سامنے ظاہر ہے کہ جس چینل کی نشریات یا جس چینل کی چیزیں ان کو پسند ٹرانسمیشن پسند نہیں آرہی ہیں ان کو نوٹس بھیج رہے ہیں ان کو جرمانے کر رہے ہیں ان پر قدغنے لگا رہے ہیں ان پر پابندیاں لگا رہے ہیں لیکن جو حکومت کے حق میں بول رہے ہیں جو حکومت کے لیے بول رہے ہیں میرے خیال میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ظاہر ہے کہ وہ تو اپریشیٹ کر رہے ہیں تو پیمرا کا آزادانہ کردار تو رہا نہیں ہے وہ اب ایک سرکاری ادارے کی حیثیت جس کی اس کی ہے بھی لیکن سرکاری مکمل طور پر حکومت کے زیر نگرانی یا زیر سایہ وہ ایک سرکاری ادارہ ہے جس میں کچھ لوگ سرکاری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو مختلف ہدایات جا رہی ہیں کہ اس چینل کا گلہ گھونٹا ہے کیونکہ یہ ہماری کمزور گورننس پر تنقید کر رہا ہے حکومتوں کے اندر جب تنقید برداشت کرنے کا رویہ نہیں ہوگا برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو وہ اسی قسم کے فیشسٹ کام کرے گی ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ پیمرا پہلے بھی اپنے کام میں بہت سستر آئے لیکن اس وقت جو ہے وہ صرف اور صرف ان لوگوں کے ان چینل کے گلہ گھونٹنے پر تلا ہوا ہے ان کو خاموش کرنے پر تلا ہوا ہے جو حکومت کی کمزور گورننس پر حکومت کی نالائقیوں پر سوالات اٹھا رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا جی جی ناظرین ہم نے بہت ایک انٹرسٹنگ پورا جو ہے ریویو سنا کہ میڈیا کا کیا اثر ہے اور اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لیں گے ایک شارٹ پریک اور چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف ویلکم بیک ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں تشیح الفائشہ پہ جس کو ہمارے پوری سوسائٹی نے گرپ میں لیا ہوا ہے اور سب پریشان بھی ہیں اور ان کو ریزرٹ بھی نہیں مل رہا ان کو سلیوشن نہیں مل رہا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنے کا کام کیا ہے جی امہ اسامہ قرآن نے بہت سے راز کھول دیے کہ تشیح الفائشہ کو کیسے دیکھنا چاہیے کیا قرآن پاک میں جیسے آپ نے بتایا کہ اس کا خاص طور پر ذکر ہمیں سورہ نور میں ملتا ہے کیا اس میں ہمیں کوئی سٹیپس بھی دیے گئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تشیح الفائشہ سے کیسے بچائیں بلکل اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی چیز کو ایسے نہیں چھوڑتے کہ ہمیں بتائیں نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اب اس کے بارے میں تو سورہ نور میں سب سے پہلے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کے سزائیں ہیں پھر اس کے بعد ایک اور بہت ڈگنیفائٹ طریقہ ہے اگر ہزبنڈ وائف میں اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو پھر لیان کا ایک بہت اچھا سا طریقہ دے دیا گیا ایک ایسا طریقہ کہ جس میں نہ غیرت کی کسی قتل کی گنجائش رہ جاتی ہے کوئی آرنر کلنگ نہیں کوئی کسی کی بدنامی نہیں کچھ نہیں آپ یہ طریقہ کریں اور آپ سیپریٹ ہو جائیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واقعہ افق کروا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو پھر ہمیں اس میں سے کیسے کیسے سبق دیئے ہیں اور جس میں یہ بتایا گیا کہ کوئی اگر بات آپ سنیں تو آپ اسی وقت اس کو وہیں شن کریں بات کو ختم کریں بات کو آگے لے کرنا چلیں بات کو پھیلائیں نہیں تو آپ دیکھیں جیسے کئی ایسے خبریں دی جاری ہوتی ہیں یوٹیوب کے اوپر ایون ٹیلیویجن کے اوپر بعض اوقات پھر اسی طرح سے گھروں کے اندر کسی کے گھر میں داخل ہونے کی جو پریویسی کے جو طریقے بتائے گئے ہیں کہ اجازت لے کر جائیں اور اگر آپ کو کہا جائے کہ لوٹ جائیں تو اس سرطح آپ لوٹ جائیں اور اس بات کا برا بھی نہ منا ہے پھر کسی کے بیڈروم میں جانے کے ایون بچوں نے بھی اگر آپ کے بیڈروم میں آنا ہے اگر وہ نامالغ ہیں تو ان کے بھی ایک کچھ اوقات ہیں کہ ان اوقات میں انہوں نے بھی اجازت لے کر آنا ہے یہ سب اسلام ان کو سدے ذرائع کہتا ہے صحیح اور یہ ایسے سدے ذرائع یعنی اس جگہ کو پہنچنے میں جو ذریعے معاون ہیں ان کو بھی بند کر دیں ان کو بھی روک دیا جائے آپ نے بات کی کہ جیسے یوٹیوب اور اس طرح سے تو بات یہ ہے کہ آج کے دور میں تو سوشل میڈیا بہت پھیل چکا ہے صرف ایک ہی کوئی چینل نہیں رہا یعنی اس دور میں جو کچھ ہمیں طریقے پتا چلتے ہیں اٹلیس آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تو آپ سیف ہیں اگر آپ نے جو اقدام اٹھانے والے اٹھا لیے سوسائٹی میں بھی گئے تو آپ کو کافی حد تک سیفٹی مل جاتی تھی لیکن ہم فتنوں کے ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک گیجٹ ہے اور اس کی ایکسس پوری دنیا میں جہاں جہاں چاہے وہ ہے اس میں ہمارے بڑی عمر کے لوگ ہی نہیں خاص طور پر ہمارے یوتھ جو ہے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں تو کیا ہمارا میڈیا اس معاملے میں جس پہ ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر سوشل میڈیا انسٹاگرام ہے ٹک ٹاک ہے سنیپ چیٹ ہے اور وٹس ایپ ہے اور فیس بک ہے اور ہر دن ایک نیا کوئی ایسا پلیٹ فارم آ جاتا ہے جس پہ لوگ موجود ہوتے ہیں تو کیا یہ سیف ہے دیکھیں مجھے ایسے جو میرے تجربے میں مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اتنا بھی اپنے آپ کو رکھیں نہ کہ میں نے صرف یہ یہ اپنے کام کی چیزیں میں نے سننی ہے اپنے کام کی چیزیں میں نے دیکھنی ہے ایون دین اس کے درمیان میں سے پتہ نہیں کہاں سے کوئی ایک ایسی پوسٹ کوئی ایک ایسی تصویر کوئی ایک ایسا ڈائلوگ وہ آ جاتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے وہ کیوں آتا ہے وہ کس ایجنڈا کے تحت آتا ہے ہائیلی ریکمینڈ اور آپ سوچتے ہیں کہ میں نے تو کوئی ایسی چیز دیکھی بھی نہیں تو سیف جو ہے وہ میں تو نہیں سمجھتی کہ ہے لیکن بہرحال ہماری مجبوری یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری مجبوری اب بن چکی ہے کیونکہ ہم خود ساہل پسند ہو گئے ہیں تو تو ہم نے لیکچرز بھی سننے ہوتے ہیں ہم نے سب یہ چیزیں دیکھنی استعمال کرنی بھی ہوتی ہیں بٹ بے حد احتیاط کی ضرورت ہے اور اس کے باوجود کچھ نہ کچھ آپ کی نظر ضرور پڑتی ہے اچھا اگر میرا دل صاف ہے میرے دل میں کوئی ایسے خیال آپ نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ میرے سامنے کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو مجھے نہیں فرق پڑنا چاہیے ایک میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک چور دروازہ ہے اپنے آپ کو لیوے دینے کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیور دل کس کا تھا صحابہ اکرام سے زیادہ صاف دل کن کے تھے امہات المومنین سے زیادہ صاف دل کن کے تھے جب احکامات آئے تو وہ لوگ اس دنیا میں بستے تھے ان لوگوں کے معاشرے میں یہ ساری ریولیشنز ہوئی ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھو مردوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں عورتوں سے کہیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں تو یہ ان لوگوں کے لیے اگر یہ احکامات آئے ہیں تو ان کی وساطت سے قرآن تو ہر دور کے لیے ہے کوئی بھی چیز کوئی بھی تھوٹ کوئی آئیڈیالوجی جب آتی ہے تو اس کو ہم نے پرکھنا ہے قرآن و حدیث پر اچھا اسی طرح سے ایک حدیث کو کوٹ کیا جاتا ہے جس میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال یہ بے شک اللہ تعالی خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے اگر ایک خوبصورت چیز جا رہی ہوگی باقاعدہ چیز کہہ دیتے ہیں اور تو کیوں نہیں ہم اس کو اپریشیٹ کریں میں نے باقاعدہ ایسی بچیوں کو دیکھا ہے جو کہتی ہیں کہ اللہ نے مجھے خوبصورت بنایا ہے حسن دیا ہے تو اس میں کیا حرج ہے اگر میں اس کا ڈسپلی کروں کس کے لیے آپ اس سویچیٹ میں سے کیوں نہیں نکلتے آپ وہ ڈسپلی کس کے آگے کرنا چاہتے ہیں کس کو دکھانا چاہتے ہیں اور اب دیکھیں کہ پھر وہی بات ہے کہ انٹرپریٹیشن قرآن اور حدیث کی اسی سے ہوگی جو قرون اولہ میں ہوئی ہے میں اور آپ اپنی خواہشات نفس کے تحت قرآن اور حدیث کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جیسے وہ ہے نا کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں تو آتا ہے لا تقرب السلح اور وہ سارا کانٹیکس جو ہے اس کا وہ چھوڑ دیا جاتا ہے یہ تو حدیث پورے کانٹیکس میں آئی ہے نا کہ جب ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تقبر کے کانٹیکس میں پوچھا تھا اچھا پھر لوگ یہ بھی بات کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت ایسے دیکھے ہیں اور مساجد میں جاتے ہیں لیکن پیورٹس نکل آتے ہیں اور وہ ایسے سے کام کرتے ہیں توبہ توبہ وہ نا اندر سے فرسٹریٹ ہوتے رہتے ہیں تو اگر ہم کھلم کھلا کوئی ایسا معاملہ کریں گے کم از کم فرسٹریشن اندر تو نہیں نا رہے گی لوگوں کو پہلے سے پتا ہوگا ہم کیسے دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی تعلیم کو درست طور پر عام نہیں کیا جا رہا اور اس کو بالکل سکن ڈیپ اس کی ساری تعلیمات ہیں ہمارے معاشرے میں تب یہ ساری چیزیں اُبھرتی ہیں ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کوئی پرورجن نہیں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاکیزہ معاشرہ جو ہے اور پھر آپ کے بعد خلافت راشدہ ساری جو آپ نے فرمایا بہترین زمانہ میرا ہے اس کے بعد والا اس سے کم اور اس کے بعد والا اس سے کم اور یہ تین جو قرون اولہ جن کو کہتے ہیں ان میں آپ کو کیا پیوریٹی نظر نہیں آتی اور یہ پیوریٹی قرآن کے ذریعے سے آئی تھی اگر کوئی پرورٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں قرآن نہیں اترا ایمان تو وہ ہے نگاہ اس نے جو کالی مسجد چلا گیا لیکن دل میں ایمان نہیں ہے ایکشنز میں نہیں آیا ہے جی بالکل اچھا آپ نے ایڈویٹیزمنٹس کی بھی بات کی کہ آپ جیسے کھولتے ہیں سوشل میڈیا اور وہاں پہ مختلف ایڈز آتے جاتے ہیں اور ایون ادر وائز بھی ہم دیکھتے ہیں ایک زمانہ تھا جب ہم چھوٹے تھے تو اگر ایک وہ ببل گم کا یا ایون کینڈی کا یا دودھ کا یا کسی بھی پرورٹٹ کا اشتہار ہوتا تھا تو اس میں سمپل سمپل میسیجز ہوتے تھے فیمیلی اوریینٹیڈ میسیجز ہوتے تھے لیکن آج کے دور میں دکھایا جاتا ہے کہ شاید گریڈ 3 کا بچہ جو ہے وہ بھی مسکرا کر ایک لڑکی کو کوئی کینڈی یا ببل یا چاکلیٹ جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ناچ گانا اور سب کچھ کر رہے ہیں تو ایسی جو ایڈویٹیزمنٹ آتی ہے جو کہ وہی تشیحل فائشہ کا راستہ کھولتی چلی جاتی ہے اس کے پر کیا ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے ہمیں اس کو باقاعدہ ایک باشعور قوم کی طور پر ان ایڈویٹیزمنٹ پر اترازات اٹھانے چاہیے اور ہمارے جو ہائی اپس ہیں ان کو باقاعدہ اپنی آخرت کا خیال کرتے ہوئے آپ دیکھئے تشیحل فائشہ جو ہے وہ دنیا کی رسوائی اور آخرت کے دردناک عذاب کا باعث ہے تو اپنی آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور دنیا کی عزت کو اپنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو ایسے بنائیں کہ جو نظر آئے کہ یہ ایک اسلامی ملک کے اشتہار آتے ہیں اب پروڈکٹ تو بیکی نہیں رہی ہوتی ملکل صحیح بات ہے اچھا گھروں میں بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور آج کل کی مجھے لگتا ہے کہ ہماری ینگر جنریشن بہت لاسٹ ہے سلسلے میں ابھی پچھل دنوں ایک بچی نے مجھ سے بات کی کہ میں اس طرح اب ایک انسٹیوشن میں پڑھ رہی ہوں اور مجھے اپنا ایک کلاس فیلو پسند آگیا ہے اور میں لیکن اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے مجھے اس پہ نہیں جانا تو میں اپنے آپ کو روکنا چاہتی ہوں تو جب میں نے اس بچی سے کہا کہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھی میرے والدین کو پتا چلا تو ان کو اچھا نہیں لگے گا اس لئے میں اپنے آپ کو روک رہی ہوں تو اس بچی نے مجھے یوں دیکھا اور کہا کہ میں میرے والدین کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے یعنی کہ اگر لڑکے میرے کلاس فیلوز میرے گھر آئیں بیٹھیں ہم پڑھائی کر رہے ہیں ہم کسی پبلک پلیس میں بھی بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں کافی پی رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں you are just کلاس فیلو یعنی ایک زمانے میں بچوں کا ایشو تھا اب چیلنج یہ ہے کہ وہ جو جنریشن بڑی ہوئی ہے اب ان کے بچے ہیں تو وہ کہتے ہیں it's okay ہم بڑے لبرل ہیں ہم اپنے بچوں کو trust کرتے ہیں یہ trust کے نام پہ جو بے ہیائی پھیل رہی ہے تشیر فائشہ کا راستہ کھل رہا ہے اس کو کیسے دیکھیں یہ بہت سیریس ایشو ہے اور والدین اپنی ذمہ داری اگر نہیں نبھاتے تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہ اس کے والدین ہے جو اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یعنی اس کا عقیدہ بگاڑ دیتے ہیں اور عقیدہ بگڑتا ہے تو اس کا عمل بھی بگڑتا ہے والدین کو اپنی ذمہ داری پہچاننی چاہیے اور جن والدین کی خود سے اس طرح اٹھان نہیں ہوئی ہمارے معاشرے میں وہ نسلیں آ رہی ہیں کہ جو وہ والدین بن رہی ہیں جن کو یہ ایشو ہی نہیں لگتے ان کے لیے سیریس چیزیں ہی نہیں ہیں تو پھر آگے تو مزید پھر تباہی ہے نسلوں کی ان کے لیے کچھ نہ کچھ پروگرام ضرور ہونے چاہیے اچھا تشیل فہاشہ کی ہم بات کریں تو اس کے اپوزٹ میں ہیا آ جاتی ہے اور جب بھی میں کوئی فہاشی کا راستہ اور کوئی طریقہ دیکھتی ہوں تو ہمیشہ سے مجھے وہ حدیث بہت ایک لگتی امپیکٹ فول لگتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرمایا تھا کہ جب تم میں حیاء نہ رہے تو جو جی چاہے کرو تو اب آپ مجھے ہی بتائیں کہ اس حدیث کی روشنی میں اس وقت ہماری دنیا ہمارے لوگ گلوبلی کہاں جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ بالکل کسی بھی ام موڈیسٹی سے انسان کا منٹل بلوک ختم ہو گیا ہے آپ کیا انسان آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جب یہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں جیسے زینب بچی والا واقعہ ہوا تھا تو ضرور اس قاتل کو فانسی ہونی چاہیے تھی اور ہو گئی اور بہت اچھا ہوا لیکن کیا ہم نے اس کا روٹ کاؤس دیکھا ہم نے اس کا روٹ کاؤس تو دیکھا ہی نہیں کہ یہ جو حیجان انگیز جو یہ چیزیں لوگوں کو نظر آتی ہیں اور پھر وہ ذہنی طور پر ایسے بیمار ہوتے ہیں کہ پھر وہ چھوٹی بچیوں کا رخ کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ دیکھیں کس قدر جو راستے بند کرنے چاہیے تھے ان پر توجہ نہیں دی جاری یہ تو بسکرس ہوتا ہے تیسی بچی نے کپڑے ایسے پہنے کیا اس کا قصور ہے کیا یہ ہے لیکن پھر بھی جو راستے ہیں جہاں جہاں سے انفرمیشن ایسی جاری ہے آپ دیکھیں وہ سد زریعہ والی بات ہے کہ وہ سد زرائے سارے جو ہیں وہ جو بند باندے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ بند سارے کھولے جارے ہیں میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی انسان کسی بھی فیلڈ میں ہے کوئی بھی کام کر رہا ہے چاہے وہ میڈیا میں ہے چاہے وہ کسی بھی جگہ پر ہے آپ فلموں میں بھی کر رہے ہیں اگر آپ کو اس وقت نہیں وہ ٹیمٹیشن ختم ہو رہی ہے آپ کی ایک کام کریں کہ آپ اپنی نماز پڑھتے رہیں نماز خود بچالے گی فہاشی سے اور منکرات سے وہ ایک منٹل بلوک پیدا کر دے گی آپ اور نہیں نہ چھوڑ سکتے آپ کوئی ریزولڈ نہیں لے سکتے آپ اپنی زندگی میں پانچ نمازیں وقت پر اپنے دن کی پوری کیا کریں جزاکہ اللہ خیرم بہت بہت شکریہ جی ناظرین تو قرآن نے کھول دیا ہے یہ راز کہ اس فہاشی سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں کیا کرنا ہے اپنی آج کے دور میں رہتے ہوئے اپنی میڈیا کنسمشن پر خاص طور پر نظر رکھنی ہے ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو اسرٹیب بنانا ہے کہ غلط جگہوں پر غلط چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہم نو کہہ سکیں اپنی سیلف ورث کو پہچاننا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے کہ ہم اپنے رب کو ہر وقت یاد رکھیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنا ہے جو کماری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے اور جتنے یہ راستے ہیں جو ہمیں بے حیائی اور فہاشی کی طرف لے کر جاتے ہیں اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے اجازت چاہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ